بیفر کا اتمام کیا ہمیں اپنی رائے اندار کا موقع دیا مجھ سے بہت سے لوگ سوال کرتے ہیں کہ پاکستان بیٹھ سو ستر سے ایسی جماعتیں ہیں تو عوام پاکستان کیا کرے گی جب وہ نہیں کر دے گی تو میں اچھے کہتا ہوں کہ ہم وہ ہر کام نہیں کریں گے تو یہ سیاسی دباتیں کر رہی ہیں آج آپ کے سامنے ملکی سیاست آپ کے سامنے سیاست کا مقصد کیا ہوگا سیاست کا مقصد ہے کہ عوام کی فلاہ ہو ملک کی ترقی ہو آج آپ کے سامنے تین بڑی جماعتیں ہیں جو تینوں کے اس وقت مقتدار میں پچھلے دس سالوں کو لینے اس وقت مقتدار میں تھی آج مقتدار میں کسی کے بعد وفاقی حکومت میں حصہ ہے کوئی صبحی حکومت میں ہے میرا ان سب جماعتوں سے سوال یہ ہے کہ کیا آپ ملک کی حالات بہتر کر سکیں کیا آپ اپنی حکومت کو کامیاب سمجھتے ہیں کیا آپ عوام کو فلاہ دے سکیں یہ دنیاتی باتیں آج بلکسندی سے سیاست کرسی کے حصول کا نام بن گئی ہے کوئی سوچ نہیں ہے کوئی فکر نہیں ہے کوئی حصول نہیں ہے ہر قیمت پر کرسی حاصل کرنے کرسی حاصل کرنے کے بعد کیا ہوگا یہ کسی کو پتا نہیں ہے یہ ایک ناکامی کی داستان ہے جہاں پر ہمارا ملک آج کھڑا ہے اور یہ آپ کا ملک ہے بیرا ملک ہے اب سب کا ملک ہے یہ کسی خاص طبقے کا ملک نہیں ہے یہ کسی خاص جباز کا ملک نہیں ہے کسی ادارے کا ملک نہیں ہے آج جہاں پر یہ ملک کھڑا ہے کیا آپ اسے مطمئن ہیں یہ ایک زباز کی زمی داستان ہے یہ ناکامیوں کی داستان ہے یہ بس قسمتی ہے ملک کی کہ ہم نے آج کی کوئی سیکھا نہیں کی اب آج بھی وہی خرابیت ہو رہے ہیں جو ماضی کی خرابیت میں یہ مثال آپ کے شہر میں یہ جلگہ ہو رہا ہے پی ٹی ایم میں جلگہ ہے میرے کچھ بنیادی اختلاف ہے جو پی ٹی ایم کی سوچ ہے لیکن اسے یہ پتہ نہیں ہے ان کو بات کرنے کا حق نہیں ہے بات کرنا اتجاز کرنا ہے اس کا حق آئین آپ کو دیتا ہے سیاست اختلافات کا نام ہوتا ہے سیاست دشونی کا نام نہیں ہوتا ہے سیاست میں یہ ممکن نہیں ہے کہ ایک جماعت دارالحکومت میں جلسہ کرنا چاہتی ہے اتجاز کرنا چاہتی ہے اور آپ ملک کی سڑکیں کار دیں آپ اپنے دارالحکومت بند کر دیں آپ ٹیلی فون مند کر دیں آپ دارالحکومت میں دو دو مدلہ کنٹینر کھڑے کر دیں اس کی تو آئین میں کئی کچھ جائش نہیں دیکھیں جمہوریت کا یہ مقصد بھی نہیں ہے کہ ایک شعوبے میں حکومت ہو اور آپ یہاں سے دوسرے ملک کی دارالحکومت اپنے ملک کی دارالحکومت پر حملہ آور ہونے کے شورت میں یہاں سے چل پڑے یہ آج ملک میں سیاست کی ناکامی ہے یہ سوچ کی ناکامی ہے آج آپ کا بلک کر دیئے نفاق آپ دور نہیں کرتے یہ نہیں کر سکے گا آج پی ٹی ایم جنگے میں مجھے نہیں پتا کیا بات ہوئی ہے میں سمجھتا ہوں مجھے میں جانتا ہوں وہاں پر کیا بات ہوگی وہاں پر وہی بات ہوگی جو آج ملک میں ہر شخص کر رہا ہے جو آج پشتون بھی کر رہے ہیں بلوز بھی کر رہے ہیں سندھی بھی کر رہے ہیں پجابی بھی کر رہے ہیں وہ کہتے ہیں ہمیں عزت چاہیے ہمیں اپنے حقوق چاہیے ہمارے مسائل ہمارے لئے خرچ ہونے چاہیے ہماری حکومت ہمارے لئے کان کرے جس کو بورٹ ڈانے وہ سمجلی میں جائے ہیں یہ بنیادی باتیں پھر آپ کہتے ہیں ملک ترقی نہیں کرتا جس ملک میں عوام کی رائے کے اعترام نہیں ہوگا جہاں پر الیکشن چوری ہوں گے وہ ملک ترقی نہیں کرے گا اس بات کو سمجھ لیں ہم نے آتا یہ سبق نہیں سیکھا ہر الیکشن میں ایک نئے طریقے سے دانزی کر کے ہم غیر متخب لوگوں کے سمجلی میں لاتے ہیں آج اس باکستان کا بچہ بچہ جانتا ہے کہ آدھے سے زیادہ لوگ جس ملکی قوم کی سمجلی میں بیٹھیں وہ الیکشن ہارے ہوئے اس باکستان کا بچہ بچہ جانتا ہے کہ آج ہماری سینٹ میں آدھے لوگ بیٹھے ہیں پیسے دے کر سینٹ میں آئیں یہ وہ لوگ ہیں جن کے سر پر ہم سیاست کرتے ہیں آج اس ملک میں ناہل آدمی کو کرپ آدمی کو تحفظ دیا جاتا ہے کیا آپ ناہل اور کرپ لوگوں کے سمجلی اور سینٹ میں بٹھا کر کون کی ترقی کر لیں گے آپ کونسی ایک عمد کل رہی ہے مجھے ایک عمد کا نام بتا دیں جو آنگی خلا کیلئے کام کر رہی ہے آج مجھے لوگ پہتے ہیں پاکستان کا بڑا مسئلہ کیا ہے اتنے مسائل ہیں کہ ذکر کرتے ہو بھی خوف آتا ہے لیکن اگر مجھ سے آپ پوشیں گے تو آج پاکستان کا بڑا مسئلہ یہ ہے اس ملک کے دو کروڑ ساٹھ لاکھ بچے سکول سے باہر آئے اگر آپ ان کو آج سکول میں واپس نہیں لائیں گے ان کا خیال نہیں رکھیں گے کل یہ سب سے بڑا بوجھ ہمارے ملک پر ہوگا کسی ایک شوبے نے بھی آج بچوں بھی بات کی ہے ہر شوبے نے بجڑ دیا ہے وفاق نے بجڑ دیا ہے روز دین اس کی امو کی بات کرتے ہیں کسی نے ان دو کروڑ ساٹھ لاکھ بچوں کی بات کی ہے یہ اس ملک کی دس فیصل عبادی سے زیادہ ہے اس ملک کے بچوں کا بڑا حصہ ہے کسی کو پروان نہیں آپ کے اپنے شوبے میں جو گھوٹے رہی ہیں کہ آپ اسے مطمئن ہیں جو وسائل آئے ہیں کہ وہ آبان کے لئے خرج ہوئے ہیں کیا کرپشن میں کمی آئی ہے کہ آج اس ملک کے عبام پہلے سے زیادہ خوشحال ہیں کہ شوبے کے عبام زیادہ بہتر حالت میں یہ بنیادی باتیں ہیں آپ سابتا فاٹا کی بات کر لیں ہم نے ان سے ایک وعدہ کیا ہم نے ترمین کی اپنے وعدہ کیا کہ آپ کو وسائل بولیہ دیے جائیں گے آپ کو پاکستان کے باقی علاقوں کے برابر حکوم دیے جائیں گے ان کے برابر آپ تو کیا جائے گا سڑکیں بنیں گی کالج بنیں گے اینروسیم بنیں گی اسپیدال بنیں گے آج ہم ان کو عزت بھی دینے سے قاسد ہیں آج ہم ان کو دہشت کر سمجھتے ہیں آج ہم ان کی بات سننے سے انکار کرتے ہیں کیا انہوں نے حاضر نہیں تھا چھے سال گزر گئے یہ پی ٹی آئی یہ مشروعی نور یا یہ پیوز بارٹی کی بات نہیں ہے سب نے دو ازار ٹھائیوں کی آئنگی تقدیر میں وعدہ ہوا تھا کہ اینروسی کے ایوارڈ کا تین فیصد حصہ جو ہے تین فیصد حصہ وہ سابتہ فٹا کے لیے خرش کیا جائے گا آپ یقین کریں کہ اس کا دسوں حصہ بھی خرش نہیں ہوا حکومتیں سب کی رہی ہیں تو پھر ہم یہ توقع رکھیں کہ وہ بات بھی نہ کر سکیں ہم ان کو بات کرنے کی اجازت بھی نہ دیں یہ بڑی مشکل باتیں ہیں آج ہمیں وہ سوچ چاہیے جو اس ملک میں اتفاق پیدا کر سکیں یہ ملک نفاق سے دہی جالے گا آج حکمرانوں اور عمام کو درمیان جو خلیج ہے بڑھتا جا رہا ہے حکمران عمام کی آواز سننے کو تیار نہیں آج جو اس ملک کے صاحب اقتدار ہیں صاحب اقتدار ہیں یہ آج ان کی ذمہ داری ہے کہ اس ملک کے اندر جو یہ خلیج ہے جو یہ نفاق ہے اس کو دور کریں ورنہ آپ آگے نہیں کر سکیں جن کرسیوں میں آپ بیٹھے ہیں یہ آپ کی نہیں ہیں ان کرسیوں میں کچھ بھی نہیں ہے نہ یہ ملک کو اچھ دے سکیں گی نہ عمام کو اچھ دے سکیں گی آج آپ کو سوچ چاہیے آپ کو صلائیت چاہیے آپ کو قابلیت چاہیے جو اس ملک کے مسائل حال دا سکیں گی وہ نظر نہیں جاتی میری ساری زندگی پینتیس سالس جیساں جو ہو گئے میں جماعتوں کو بھی جانتا ہوں افراد کو بھی جانتا ہوں ہم ایک بہتر سوچ کے ساتھ ہیں میں نے پینتیس سالس جماعت میں گزارے ہیں میری کوئی افتراب کوئی ناظرین جماعت سے نہیں جو کچھ جماعت نے کیا نہیں کیا میں پیسے دار ہوں اچھا کیا برا کیا ہم سب کی ذمہ داری تھی نقلیتی سے کام کیا انسان اگرتی رہی ہو گئی لیکن ملک جماعت اس وقت کرتی ہے جب اس ملک کا نظام چلے گا اس ملک کا نظام آئی کے بغیر نہیں کر سکتا یہ آج اس ملک کو آگے بڑھانے کا صرف ایک راستہ ہے کہ ملک تو نظام کو آئی کے مطابق کرے گی اور کوئی راستہ نہیں اس سے لوگ پوچھیں کہ اسٹیبلشمنٹ یہاں جماعتیں اسٹیبلشمنٹ بلاتی ہے میں نے کہا ہم اسٹیبلشمنٹ کی جماعتیں چھوڑ گئے آئیں آج اسٹیبلشمنٹ کیا ہے اسٹیبلشمنٹ کہیں فوج کہیں اس ملک کا حصہ ہے مجھے کسی کے نیت میں شوا نہیں فوج ایک ادارہ ہے اس سے کسی کا اختلاف نہیں ہو سکتا لیکن ملک میں ایک آئین بھی ہے جب فوج اسٹیبلشمنٹ آئین کے مطابق ہوگی ہم اس کے ساتھ ہیں وہ ہمارے ساتھ ہیں لیکن یہ ممکن نہیں ہے کہ ہم آئین کو ایک طرف کر دیں اور ہم ملک جنانا شروع کر دیں یہ باتیں ممکن نہیں ہیں یہ باتیں میں سمجھ نہیں پڑیں گی ہم سب کی عزت ہم سب کا وقال ہم سب کی ترقی صرف آئین کے راستے پر اس سے آپ آنے کے آپ کو نقصان ہوگا یہ تاریخ کا سبق ہے ہماری اپنی تاریخ ساتھ ساتھ کا سبق آپ کے سامنے ہے تو آج عوام پاکستان کا صرف ایک مقصد ہے کہ ملک یہ عوام کی بات ہو ملک کی ترقی کی بات ہو ملک کے اندر آئین کی بات ہو یہ آئین کے لبا کوئی راستہ نہیں ہے اگر آپ اس راستے سے ہٹیں گے یہ ملک آگے نہیں چل سکے آج بارہ اکتو پر ہے آج سے پتیس سال پہلے اس ملک میں دھوری حکومت کو ہٹایا گیا تھا تیارہ سالش کیس بڑا تھا میں خود اس کیس کے درم لبست تھا کیا اس کیس کی کوقیقت تھی پتیس سال آج بورے ہو گئے ہیں کیا اس کے بعد جو حکومت آئی جو عمریت آئی اس نے ملک کو کچھ دیا یہ جو ہم نے بھی رسولت ہوئی تھے ہم آج تک کارٹ رہے ہیں جو کچھ ہمارستان میں ہوا جو قبائلی علاقے میں ہوا اس کی ایک لمبی تاریخ ہے آج ہم جو غلطی ہم نے بہا پر کی تھی ہم آج جو کو کارٹ رہے ہیں ہم نے ہزاروں شہید پاکستانی شہید ہوئے افاظ مسلح افاظ کے جوان شہید ہوئے سیویل شہید ہوئے ہم نے ضرب عضب کیا اور ہم نے وقتی طور پر وہ شڑکارہ حاصل کیا آج وہ خرابیہ پھر یہاں پر موجود ہیں اس کی کیا وجہ ہے اس کی وجہ ہے آئین سے نعراف کہ اب آئین کے راستے پر نہیں چلیں گے تو پھر ملک آگے نہیں کرتا ہم نے وہ عاملیت کے طور پر دیکھے ہم ہر دفعہ ایک نیا مارڈل لے کر آ جاتے ہیں کبھی ہائیبرٹ ہوتا ہے کبھی ہائیبرٹ پلاس ہوتا ہے ہمیں مجھے عوام پاکستان کو ہر مارڈل قبول ہے اگر وہ آئین کے دارے کے اندر ہو آپ آئین سے باہر جائیں گے نقصان ملکہ ہوگا یہ وہ بنیادی باتیں ہیں یہ وہ بغام ہے جو یہ جماعت لے کر آج میدان میں آئیں گے ہم اقتدار براہ اقتدار کی بات نہیں کرتے ہم کسیوں کے بندر بانٹ کی بات نہیں کرتے آج آپ کے سامنے آئینی ترامین کی بات ہو رہی ہے کیا اس بلک کے عوام نے کہا ہے کہ آئینی ترامین کریں آپ دو مہینے پہلے بھی حکومت پہ تھے اس وقت آئینی ترامین آپ کو یاد نہیں آئی پہلے بھی ایک حکومت ہی اس کو آئینی ترامین بیاد نہیں آئی اس سے پہلے بھی ایک حکومت ہی آئینی ترامین بیاد نہیں آئی آج کونسی مجبوری ہے کہ ہم آئینی ترامین کرنے جا رہے ہیں اور یہ ایک ایسی صدی میں یہ کونسا طریقہ ہے کہ آپ آئینی ترامین کرنے جا رہے ہیں اور آپ پاکستان کی عوام کو وہ ترامین دکھانا نہیں چاہتے ہیں آئین کیا ہوتا ہے آئین ایک وائدہ ہوتا ہے عوام اور حکومت کے ترمیان کہ اس کے مطابق یہ مل چلے گا یہ آپ کے حقوق ہوں گے یہ نظام ہوگا آج اس مل میں حکمران ہیں اس آئین میں ترمیم کرنے جا رہے ہیں لیکن پاکستان کے عوام کو ترمیم دکھانا نہیں چاہتا ترمیم کرنے والے وہ لوگ ہیں جو عوام کے نمائندے میں ہیں جو چوری شدہ کرسیوں پر بیٹھے ہیں کہ کس طرح مل چلے گا یہ مطلب جا دیں اس مل کا بناظر کھڑے ہوتا سمجھائے کہ میں مل کیسے چلاؤں گا کیا میں درمک مل بند کر کے مل چلاؤں گا کٹینر کھڑے کر کے مل چلاؤں گا سڑکے کار کے مل چلاؤں گا محراب کے دیرے میں حیمی ترمیم کرنے کر کے مل چلاؤں گا یہ بدنسیبی کی بات ہے یہ نہیں ہے کہ آپ سے دو ہفتے پہلے اس مل کی قومی اسمبلیویر سینیڈیوی تابینہ میں سارا دن ساری رات بیٹھے رہے کہ ہم آج آئینی ترمیم کر کے اٹھیں گے وہ آئینی ترمیم جو ان میں سے کسی نے نہیں پڑی ہوئی تھی اس سے پڑی بدنسیبی کسی مل کی کیا ہوگی چوبیس کروڑ کا ملک ہے اس کے نام میں آپ دمائیں ان میں آئینی ترمیم کرنے میں دلے ہوئے اسمبلی میں بیٹھے ہوئے یہ تو بلانا فضل الرمان صاحب کو دوائیں دیں کہ کم از کم اس آئینی ترمیم کو تو روکا انہوں نے بگر وہ اس دن کہ کون تھی کون تھی جمہوریت رہے کہاں ہیں جمہوری قدرے کہاں ہیں اخلاقی قدرے کہاں ہیں پارلیمانی قدرے کہاں کیا ملکہ نظام آپ نے سب کچھ اس ملک میں اقتدار مقربان کر دیا اقتدارے سے پہلے بھی بہت سے لوگ آئیں ہیں سپاہت بھی بہت سے لوگ آتے رہیں گے دیکھیں انہوں نے ملکی لے کیا کیا سیاست ملک سے دینے کا کام نہیں ہوتا سیاست ملک کو دینے کا کام ہوتا ہے آج پاسدان عوام یہ بات کرتی ہے ہمیں وہ لوگ چاہیے جو ملک کو کچھ دے سکے ہمیں وہ لوگ نہیں چاہیے جو سیاست اور ملک سے کچھ لے کر اپنے حالات کو بہتر کر لے ایکن ملک کی حالات فرام ہوتی جائیں یہ مقصد عجبات کا آج میں مسائل کی بات کروں تو مسائل سے ایک لمبہ ایک لمبی فیرس ہے آپ اگرات ان کو جانتے ہیں ان کو محسوس کرتے ہیں ہر باکستانی آج تکلیف میں ہے کیا اس تکلیف کو دور کرنے کے لئے کوئی کام ہو رہا ہے مجھے تو نظر نہیں آتا مجھے یہ پانچ حکومتیں ملک کے اندر ہیں کوئی حکومت ایک پالیسی دکھا دے ایک قانون دکھا دے جو اس نے عوام کے خلاب میں کیا ہوئی جس سے پشلی حکومتیں تھی مجھے ان میں سے کچھ ایک پالیسی دکھا دی کہ آپ نے تو ملک کے لئے بات کی ہوگا قانون بنایا ہو یہ اس طرح تو نظام کبھی نہیں چل پائے گا اس طرح تو ملک کبھی بہتر رہی ہوتا ہم نوجوان کی بات کرتے ہیں نوجوان تو اس ملک سے معیوز ہوتا جا رہا ہے کہ آپ نے سوچے اس بارے میں کہ اس کی کیا مشکل آتھ ہیں نوجوان کی مشکل عزت کی ہے اظہار رائے کی حق کی ہے روزار کی مواقع کی ہے تعلیم کی ہے کاروبار کی مواقع کی یہ دنیا کا حق نوجوان چاہتا ہے یہ پاکستان سے نوجوان بھی چاہتا ہے کہ حکومت دکھو پالیسی بنائی ہے اس کو یہ حق مہیا کرنے کے لئے آپ نے جو دو کروڑ سانٹھ لاکھ بچوں سے لاپروہی جو پڑھتی ہے جو کاروجوان ہوں گے جو انپڑ ہوں گے جو سکولوں میں نہیں جائے ہوں گے ان کو کیا جواب دیں گے یہ بڑی بریادی باتیں ہیں جو ہمیں سوچنا پڑیں گے آج وہ جو برانی حکومتیں تھیں جو آتی تھیں بہت گزارتی تھیں چلی جاتی تھیں یہ وہ زمانہ گزر گیا اب آپ کے پاس جگہ ہی نہیں ہیں آج آپ پوری دنیا سے کردے مانگ مانگ کے اپنے خراجات پورے کرتے ہیں ترقی تو بہت دور کی بات رہ گی آج چوبیس کروڑ لوگوں کا پھل صرف لوگوں سے مانگنے پر دوسرے محالے سے پیسے مانگنے پر لگا ہوا ہے اس کو آپ کیسے روکیں گے کیسے رات کو بہتر کریں گے کسی کے پاس راستہ نہیں اور موقع اتشار روز روز بڑھتا جا رہا ہے سیاسی عدد استعقام روز بڑھتا جا رہا ہے یہ چند قریادی باتیں ہیں اگر ملک کا نظام آئین کے مطابق نہیں ہوگا ملک میں سیاسی عدد استعقام ہوگا جب سیاسی عدد استعقام ہوگا بریشت نہیں ہوگا موجوان کچھ کا حق نہیں ملے گا حکومت کے پاس مسائل نہیں ہوگی یہ باتیں آج آپ کو سمجھنی پڑھیں کیا ہمارے حضورانوں کی باتیں سمجھ نہیں آتی یہ بریادی چیزیں تھیں آج اب ہم عوام پاکستان کی بات کرتے ہیں ہم نے منشور نہیں بنایا ہم نے ویشن ایک بسوچ کی دستابیس دیئے کہ ہم ملکہ کہاں پر لے کر جانا چاہتے ہیں اس میں لبی جوڑی کہانیاں نہیں لکھی ہوئی آپ تمام جماعتوں کو دیکھ رہے ہیں سب کا منشور ایک جیسا ہے لیکن ہم نے منشور بنایا کہ یہ 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 ایک دعوات ہم کریں گے یہ بریادی مسائل ہیں جن کو ہم نے درست کر رہا ہے اور یہ یہ دعوات ہم کریں گے یہ سوچ لے کر ہم آپ کے پاس آئیے مجھے عبید ہے کہ آپ ان باتوں کو سمجھیں گے سنیں گے کیونکہ خیبر مختون خواہ پشابر خاند اور پشابر کے شہر میرے خیال میں سب سے زیادہ سیاسی بصیرت یہ لوگ رکھتے ہیں اور اس کا اس کی دلیر یہ ہے کہ آپ پچھلے سنتر سال دیکھ لیں پچھلے پچاس سال دیکھ لیں تیس سال دیکھ لیں دس سال دیکھ لیں میں شہر کے اندر وزن موجود تھا جب خاند اور غفار خاند صاحب پہلی دفعہ واپس پاکستان آئی تھی مجھے وہ دن بھی یاد ہے یہاں پر جب نیب یہ گھومتیں ہوتی تھی جب مسلملی کے حکومت ہوتی تھی جب امیلے کے حکومتیں بنیں مسلملی کے حکومتیں اس کے بعد بنیں بھی پارٹی کے حکومتیں بنیں کیٹیائی کے حکومتیں یہاں پر آئی ہیں آپ نے سب کو موقع دی ہے لیکن کیا وہ بلک کے مسائل حق کر سکی ہے اگر نہیں کر سکی تو اس کی آپ کو ایک ہی وجہ ملے گی وہ آئی سے نحراب آئی سے نحراب اور اقتدار کی کرسی سے محبت یہ تو وجہوات ہیں اس کے لئے سے ہمارا بلک آپ کا صوبہ ترقی نہیں کرتا تو اللہ تعالیٰ ہمیں سب پاتھ سمجھنے کی توفیق اتا فرمائیں اور بلک کی دیتے کے لئے کار کرنے کی توفیق اتا فرمائیں بہت شکریہ وزیز وزیز خواتین و حضرات یہ آج کی جو تقریب سجائی گئی ہے اس کی روح روح موطرمہ گلنخ سہوا میں تھوڑا سا ان کا تعرف پہ کراتا چلوں کہ یہاں کی ایک ممتاز شخصیت بہت سے دوست یہاں بیٹھے ہوں گے جو ان کے شاگرد ہوں گے میں بھی ہوں شاگردوں میں شامل ہوں جناب موطرم پروفیسر اشرف بخاری مرہوم و مغفور کی یہ سیبزادی ہے اور ان کا خاندان جو ہے تحریک اعزادی پاکستان میں بھی ان کی خدمات ہیں سماجی حوالوں سے بھی ان کی بڑی خدمات ہیں پشاول میں تو یہ جو پیغام آپ کے سامنے لے کر آئی ہے میں ان اشارت پر اپنے ان تمام مہمانان خاص سابق وزیراعظم اسلامی جمہور پاکستان جناب